عمران بن حسین رضی اللہ تعالی انہو مر علا قاسن یقرو القرآن فیسعل فسترجہ وقال انہی سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من قلق قرآن فلیسعل اللہ به سینہو یاتی قوم یقرو القرآن فیسعلن الناس سبہی عمران بن حسین ایک صحابی ہیں وہ کہتے ہیں کہ ان کا گزر جو ہے ایک ایسے وائز پر ہوا جو قرآن کی تلاوت کر رہا تھا اور کر کے لوگوں سے اس کے بعد تلاوت کرنے کے بعد لوگوں سے مانگنے لگا ایسے مانگنے لگا تو انہوں نے انہی اللہ ایوانہ جنہی پڑھی انہوں نے کوئی مسئبت پڑھنا کہا کہ میں نے اللہ کے لئے سے بات سنی ہے کہ جو ہے جو قرآن پڑھے اس کو صرف اللہ سے سوال کرنا چاہیے لوگوں سے سوال نہیں کرنا چاہیے پھر فرمایا کہ جو ہے اللہ کے لئے فرمایا کہ ایک قوم ایسے آئے گی جو قرآن پڑھ کر لوگوں سے مانگنا شروع کریں عن بریدت رضی اللہ تعالی نقال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قرر القرآن فیتاکل بھی جا یوم القیامتی وجہ اضمن لیس علیہ لحم بریدت رضی اللہ تعالی نقال سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس نے قرآن کو پڑھ کر اس کو کھانے کا ذریعہ بنایا قرآن کو کمائی کا ذریعہ بنایا تو کل قیامت کی دن ایسی حالت میں آئے گا کہ اس کے چہرے پر جو صرف ہڈی ہوگی گوشنی ہوگا موسیقی موسیقی